اس دل کے کاشانے میں آ دل تو ہے تیری جگہ اس دل کے کاشانے میں آ اور دیر سے کیا تجھ کو مطلب کیا کلیسہ سے غرط دیر سے کیا تجھ کو مطلب ارے کیا کلیسہ سے غرط اپنا میں خانہ حبیرہ اپنے میں خانے میں اپنا میں خانہ حبیرہ اپنے میں خانے میں آ اور حب کی جانب سے طرف باطل کے جھکنا ہے عبس حب کی جانب سے طرف باطل کے جھکنا ہے عبس نفس امارہ کے فائے تو نہ بہکانے میں آ نفس امارہ کے فائے تو نہ بہکانے میں آ آئیے ہم اور آپ مل کر اور عشق رسالت کا غازہ اپنے چہرے پہ مل کر پھولوں کی طرح کھل کر اور سنیوں کی طرح کھل کر اہلِ عشق کی طرح مچل کر اور اہلِ عدب کی طرح سنبھل کر نبی اور آلِ نبی کی بارگاہ میں بابا سے بلند رود و سلام کا حدیعہ پیش کریں آپ پڑھیں اللہم سلم سیدنا محمد معدن الجود والکرم منبع علم والحلم والحکم وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلاماً دائماً علیك یا رسول اللہ صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ حضراتِ قرآن وقال آج کی شب میرے اس خطابی دوری کی بحیثیتِ خطاب آخری شب ہے گویا کے پرسو کورٹر فائنل ہو چکا کل سیمی فائنل گزر چکا آج فائنل ہوئے اس لئے فیلڈین آپ بلکل چست رکھئے گا اور بولنگ کو درست رکھئے گا باقی بیٹنگ کی ذمہ داری میری ہے اور انشاءاللہ بیٹنگ ہوگی تو پھر دھوما دھار ہوگی بلے بازی دھوما دھار ہوگی اور آج ہر گلد باندری کے پانے دی ہوگی ویسے آج میرے کرم فرما حافظ دلشاد صاحب نے دو پہر سے لے کر رات کے دس بجے تک اتناگ گھوم آیا اتناگ گھوم آیا کہ میں ابھی بھی گھوم رہا ہوں مگر الحمدللہ ان آستانوں پہ میں گھوم کر آیا جن آستانوں پہ فرشتے بھی گھوم آ کرتے ہیں وقت کے خطبوں عبدال بھی گھوم آ کرتے ہیں اب گھومتے گھومتے یہاں تکا گیا گھومنے کی باری ختم ہو گئی اب گھومنے کی باری شروع ہو گئی ہے اس لیے کہ ہمارا تعلق اس گروپ کے ساتھ نہیں جو صرف گھومنے کے قائل ارے ہم گھومتے بھی ہیں ذکر مصطفیٰ سن کر جھومتے بھی ہیں اور نام محمد جھومتے بھی ہیں تو آج آپ اپنا کان بھی کھول کے رکھئے اور سارا کا سارا دھیان بھی میری طرف رکھئے تاکہ آپ کے گیان میں اضافہ ہوتا رہے آئیے ایک مرتبہ اور نبی اور علی نبی کی بارگاہ میں بابا سے بلند رود و سلام پیش کریں سیدنا محمد معدنی جود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلا آلہی واصحابہی وبارک و سلم سلات و سلام اندائی من علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام تر تعریف و توسید حمد و سنہ شکر و سپاس خوبی و صدائش بڑائی و قبریائی اسی ذات واحد کو زیباد جس نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا فرمائے اور قربان جاؤ اس کی شانِ قدرت پر کہ ساری کائنات کو لفظِ گن سے پیدا کیا اور اپنے محبوب کو اپنی محبت کے گن سے پیدا کیا اسی کبار کا حلم یزل میں اس کا یہ سیکار بندہ اس طرح دست بستہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے میرے وجود کو تو اتنا معتبر کر دے سنا سے اپنی میری سانسیں اتر بتر کر دے سنا سے اپنی میری سانسیں اتر بتر کر دے اور سخنوری کو میری ایسا کارگر کر دے سخنوری کو میری ایسا کارگر کر دے کہ ترا حبیب میری سمت بھی نظر کر دے سبخان اللہ تیرا حبیب میری سمت بھی نظر کر دے اور سگ مدینہ غلام حسین خاک نجف سگ مدینہ غلام حسین خاک نجف انہی حوالوں سے منشر میں مشتہر کر دے انہی حوالوں سے منشر میں مشتہر کر دے اس لیے کہ یہی تو وہ حوالے ہیں جن کے ستے پرستے رحمت کے جھالے ہیں یہی وہ حوالے ہیں جن کے ستے دنیا میں اجالے ہیں یہی وہ حوالے ہیں جو ہماری آقے پر سنبھالے ہیں یہی وہ حوالے ہیں جن کے ستے ہمارے ہاتھوں میں نوالے ہیں مگر جن کے دل کالے کے کالے ہیں اور نہیں جن کے پاس یہ خبال ہے ان کے دنیا میں بھی دیوارے ہیں وہ خبال میں بھی دیوارے ہیں رحمت اللہ تکمیر رحمت اللہ تکمیر رسالت جشن امام الانبیاء علماء سید مسرود عزیز امتیونا سبحانہ زندہ بات زندہ بات اور اسی سبحانہ کے ساتھ میں آپ کی سماتوں کی دہلیز پہ اگلا قدم رکھتا ہوں اور اس طرح آپ کی سماتوں کی دہلیز پہ اترنا چاہتا ہوں کہ سب کی الگ الگ خوشی سب کی جودہ جودہ پسند سب کی الگ الگ خوشی ارے سب کی جودہ جودہ پسند لیکن میرے خدا کو ہے صورتِ مصطفیٰ پسند لیکن میرے خدا کو ہے صورتِ مصطفیٰ پسند اور خاکِ نجب پسند ہے وادیِ کربالا پسند خاکِ نجب پسند ہے وادیِ کربالا پسند ارے راہ یہی نجاب کی مجھ کو یہ راستہ پسند مجھ کو یہ راستہ پسند اور مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند مصرور لازی جنت کی بہاریں پسند ہیں نہیں ہوروں کی قطاریں پسند ہیں نہیں رنگی نظاریں پسند ہیں نہیں پیٹشن کا جمع پسند نہیں سوریہ کی ہنسی پسند نہیں ناہی تیتے کلے پسند نہیں ناہی تیتے کلے پسند نہیں تو پھر کیا پسند آئے تو ایک شیخ سے سلان کہ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند کہ دو حسن حسن علی فاطمہ مصرمہ پسند اللہ کا تکبیر نارا سولت جشن امام الانبیلہ سید مصرور لازی صاحب قبلہ خان قریش اہبادیہ خان قریش اہبادیہ مجھ سے اگر کبھی خدا پوچھے تجھے ہے کیا پسند کہ دو حسن حسین علی فاطمہ مصطفیٰ پسند اور بڑی تیزی کے ساتھ میں اسلِ مدعا پہ آنا چاہتا ہوں آج میں نے جس آیتِ کریمہ کی تلاوت کا شعب حاصل کیا اس کے زمن میں تھوڑی دیر آپ کی سماتوں کی دہلیز پہ کھڑا رہنا چاہتا ہوں ربِ کائنا کا فرمانِ عظیم و شان اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِلِ اللَّهِ بے شک سفر مروا اللہ کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی بہترین نشانی اب جب بات نشانی کی آتی ہے تو اس دنیا کے اندر آپ تجربہ کر کے دیکھئے مشاہدہ کر کے دیکھئے آپ کو ہر شہر کے ساتھ ایک نشانی نظر آئے گا ایک تعارف نظر آئے گا ایک شناف نظر آئے گا ایک نہ ایک پتہ نظر آئے گا اور دنیا کے اندر جس کے پاس پتہ ہے جس کے پاس پتہ ہے اسے تو آپ صاحبے پتہ کہتے ہیں مگر جس کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے اسے آپ لا پتہ کہتے ہیں اور اسی موقع سے شاہر نے کہا کہ پتہ لگائے کوئی کیا میرے پتے کا پتہ میرے پتے کا پتہ ہے کہ لا پتہ ہو میں مگر یہاں لا پتہ ہمیں کی ضرورت نہیں امام الانبیاء کی بولگا تو وہ ہے جہاں پہ آ کر دنیا کے سارے لا پتہ نہیں پتہ کو پا لیا کرتے ہیں منزل کو پا لیا کرتے ہیں تو کائنات کے اندر ہر شہر ایک نشانی رکھتی ہے میسال کے طور پر چمچمہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موجوں کو تبیانی سے پیچانا ابشاروں کو ترنم سے پیچانا کو ساروں کو بھنگ سے پیچانا جوہے بار کو نگمگی سے پیچانا مرکار کو تازگی سے پیچانا ہر شائر ایک نشانی رکھتی ہے پہاڑوں کو بلندی سے آپ نے پیچانا ہے زمین کو پستی سے آپ نے پیچانا ہے پتھروں کو سکتی سے آپ نے پیچانا ہے بھنگ کو نرمی سے آپ نے پیچانا ہے ہر شائر ایک نشانی رکھتی ہے صدیق کو صداقت سے پیچانا ہے عمر کو عبالت سے پیچانا ہے عثمان کو صدادت سے پیچانا ہے علی کو ولایہ سے پیچانا ہے موسیقی 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 بہترین نشانی اور کائنات کے اندر ہمشہ ایک نشانی رکھتی ہے ایک نشانی رکھتی ہے سب کی اپنی اپنی نشانی ہے اے جاناں کل کے صحابی نشانی رکھتے تھے وہیں آج کے صحابی بھی نشانی رکھتے تھے سب کی نشانی مگر آج کے دور کے کچھ لوگ ہیں جو اپنی نشانی کو چھپانے کے لیے ہماری غلط نشانی بیان کرتے ہیں ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ ہم سنیوں کو فقط ہلوے سے پہچانتے ہیں ہم نے کہا نادر اگر ہلوے ہی سے پہچاننا ہوتا تو تاج ہوتل جا کر پہچان لیتا اگر ہلوے ہی سے پہچاننا ہوتا گیرانڈ ہوتل جا کر پہچان لیتا جہاں ہلوہ ملے گا وہیں تو پہچانا جائے گا مگر ہم تیری طرح رکابیدار ایمان نہیں رکھتے ہیں کہ اس کے گل سے اس کے گل پہ یوں ہی بھٹکتے پھریں ہم سنیوں کی فقط ایک نشانی ہے جان لے کہ ہم سنیوں کو ہلوے سے نہیں عشق مصطفیٰ کے جلوے سے پہچانا ہوتا ہے سبحان اللہ سب کی اپنی اپنی نشانی سب کی اپنی اپنی نشانی قرآن کہہ رہا ہے بے شخص صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی ہے اب یہیں پہ ٹھہر کر بڑے عدد و احترام کے ساتھ میں بارگاہیں خدا بندی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اے میرے مالک و مولا اے میرے پاک پروردگارہ قرآن ہمیں ذہن دے رہا ہے صفہ اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے نشانی ہے مگر یہ صفہ اور مروہ ہے کیا ارے یہ پتھر ہی تو ہے حجر ہی تو ہے اے خدا تجھے ساری کائناس کے اندر اور کوئی نشانی دا ملی فقط حجر ہی کو نشانی بنایا حجر ہی کو نشانی بنایا کیا یہ شمس و کمر تیری نشانی نہیں کیا یہ گہروبہ تیری نشانی نہیں کیا یہ شام و سہر تیری نشانی نہیں کیا یہ لالو گوھر تیری نشانی نہیں اے خدا کیا ابو بکروں عمر تیری نشانی نہیں کیا عزمانو حیدر تیری نشانی نہیں کیا شبیر و شبر تیری نشانی نہیں جواب ملا یہ بھی میری نشانی ہے ہم نے کہا جب سب تیری نشانی تو پھر سب کو یاد کیوں نہ کیا فقط حجر کو کیوں یاد کر رہا ہے جواب ملا نادا ارے جانتا نہیں ہے حجر کے اندر جاہو جلال نہیں ہے حجر کے اندر فضلوں کا نہیں ہے حجر کے اندر جودہ نوان نہیں ہے حجر کے اندر تھالو تھا نہیں ہے تو کہلینے دے کہ جب حجر جب حجر خودہ کی نشانی بن سکتا ہے تو آمنہ کا دل خودہ کی نشانی کیا رہے ہیں اللہ حب جب حجر خودہ کی نشانی بن سکتا ہے تو سید الحجر خودہ کی نشانی کیوں نہ بنے گا قرآن نے ہمیں ذہن دیا بے شک صفہ اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی ہے تو اب یہی پہ ہم آگے بڑھ کر کہیں سوال اب بھی اپنی جگہ قائم رہا اے خدا تو نے حجر ہی کو کیوں نشانی بنایا اور ایسا حجر وہ بھی جو بڑا ہی کالا کلوتا حجر ایسا حجر جو بڑا ہی پتھریلا حجر ایسا حجر جو بڑا ہی بطرین حجر ایسا حجر جو بڑا ہی بڑشکل حجر ایسا حجر جو بڑا ہی سخت ترین حجر جواب ملا نادان ارے حجر کی سختی تو نے دیکھی ہے حجر کی خوش باقتی نہیں دیکھی ہے ملا نادی حجر کی سختی تو نے تو دیکھ لی مگر اس کی خوش باقتی بھی تو دیکھ لے یہ مروہ اور صفح ہے جو اس کے قریب آگیا اہلِ وفا ہے ہم نے کہا ہم یہ ڈگری مانے تو کیسے مانیں ہم یہ سٹی فکرٹ مانے تو کیسے مانیں کہ ابو جہل بھی جائے تو اہلِ وفا اور ابو بکر بھی جائے تو اہلِ وفا کہا نہیں نہیں یہ ہے مروہ اور صفح جو قریب آگیا ہے اہلِ وفات مگر جس کا ایمان پہلے ہی سے ہے صفا وہ جہاں بھی جائے ہے جفاہی لفات اِنَّ صَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنشَاءِ رِلَا بے شک صفا اور مروا اللہ کی نشانیوں میں سے بہترین نشانی ہے تو اے خدا تیری نشانی تو ہم نے جان لی اس کائنات کے اندر تُو نے قدم قدم پہ اپنی نشانی رکھ دیا ہے تو جب تُو نے کائنات کو اتنا دیا ہے تو اس جانے کائنات کو تُو نے کتنا دیا ہے جب کائنات کو تُو نے اتنی نشانی دیا ہے تو حاصلِ کائنات کو تُو نے کیا دیا اس وجہِ تقلیتِ کائنات کو تُو نے کیا دیا اپنے محبو کو کیا دیا سوال و ادھر سے آیا اے مسروری اے نپو میں نے مصطفیٰ کو کیا دیا ارے یہ پوچھ میں نے کیا نہیں دیا میں نے مصطفیٰ کو کہا کیا دیا ارے یہ کیوں پوچھتا ہے کہ کیا دیا یہ پوچھ کر دیکھ میں نے انہیں کیا نہیں دیا صدیب انہی کو تو دیا خاروخ انہی کو تو دیا عثمان انہی کو تو دیا علی اون ہی کو تو دیا عائشہ اون ہی کو دیا خدیجہ اون ہی کو دیا فاطمہ اون ہی کو دیا حسن اون ہی کو دیا حسین اون ہی کو دیا آرے میں نے مصطفہ کو تاکیزہ علمی دیا اور اب شیب علمی دیا جب تُو نے کائنات کو اتنا دیا تو اپنے محبوب کو تُو نے کتنا دیا جواب آتا ہے تُو دیکھنا چاہتا ہے ہاں ہاں ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں صدیق نے دیکھا تو جانا عمر نے دیکھا تو جانا عثمان نے دیکھا تو جانا علی نے دیکھا تو جانا ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں جواب ملا اب تُو دیکھ نہیں سکتا تُجھے پڑھ کر سمجھنا ہوگا پڑھ کر سمجھنا ہوگا مگر کیا پڑھیں کیسے پڑھیں جواب ملا قرآن کیوں نہیں پڑھتا ہے ہم نے کہا قرآن کیا بتائے گا قرآن نے پلٹ کر کہا ارے ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا ہم نہ بتائیں گے تو کون بتائے گا اس لئے کہ رسول میرا ساتھی مدرین احمد میں رہے ساتھ رہے مشقت میں رہے ساتھ رہے نصرت میں رہے ساتھ رہے عفرت میں رہے ساتھ رہے تو ہم نے کہا اے میرے نبی جب چاند ستاروں میں تُو نے مجھے ساتھ رکھا تو پوران کے تیس پاروں میں ہم تُو نے ساتھ رکھیں گے اللہ حکم اللہ حکم اے مصطفا یہ ہوا نا کہاں تھے اتنی دیر سے جب مسجدِ مذہبی کی میناتوں میں تُو نے مجھے ساتھ رکھا تو پوران کے تیس پاروں میں ہم تمہیں ساتھ رکھیں گے اور ایسا ساتھ رکھا کہ پوران سے پوچھو نبی کیا ہے اور نبی سے جانو پوران کیا ہے اے میلے خدا تیری نشانی ہم نے جان لی تیرے مصطفا کی نشانی بھی ہم نے جان لی بڑی تیزی سے آ رہا ہوں تیری نشانی کو بھی جانا تیرے نبی کی نشانی کو بھی جانا کچھ آلی کی بھی تو نشانی ہوگی کچھ آلی کی بھی تو نشانی ہوگی کچھ آرے دنیا کے جتنے والی ہیں سب آلی کی تو نشانی ہے دنیا کے جتنے والی ہیں سب آلی کی تو نشانی ہے وہ آلی کے مکہ کے اندر شور ہے مکہ کے اندر شور ہے کے اندر اونے کعبہ بنو آشن کے گھر میں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی ہے جہاں ہی حسین بچہ ہے قوانی خبروں بچہ ہے خوشیوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے مگر ساتھ ہی رموں کا پہاڑ بھی تھوٹ پڑا ہے کہ بچہ تو ہوا ہے مگر نابینہ دکھائی پڑتا ہے بچہ تو ہوا ہے مگر آنکھیں نہیں کھولتا نظر آ رہا ہے پورے علاقے میں باب پھیل گئی باب کی گھوز میں گیا آنکھیں نہ کھلیں ماں کی گھوز میں گیا آنکھیں نہ کھلیں خاندان والوں کی گھوز میں گیا آنکھیں نہ کھولی دین پہ دین گزرتے گئے آخر ہنگامہ برکا ہوا کہ آقا ہو مولا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں چچی کے چیرے پر ملا پڑی دیکھا چچی کا چیرہ اترا ہوا ہے کہنے لگے چچی یہ تو بوشی کا موقع ہے تمہارے چیرے پر یہ آنسوں کیوں پیار رہے ہیں کہاں بیٹھا دیکھ تو صحیح آرہ ملکہ تو ہوا ہے ملکہ آکھیں ہی نہیں پڑا پہا ہے چچی میری گھر میں تو دیکھا آرہ میری گھر میں تو دیکھا دیکھا چونی مالا کے مولا نے آلی مالا کو گھر میں لیا مولا نے آکھیں خلدی مولا نے آکھیں خلدی تو اب مجھے کہلنے کو کہ جب آلی کے بچ بنے کے علم تا یہ آلم ہے تو پابل علم بننے کے بعد علم تا علم کیا ہے نارا تکبیر نارا ایسانہ نارا ہائیمری نارا ہائیمری سبحانہ ملی نے آنکھیں کھول دی نگاہیں میں لائے نگاہ نبوت سے تکرا گئی آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا نظر نے نظر کو پڑھ لیا نظر بن نظر سے بات کر لی وقت جیسے ٹھہر سا گیا کائنات جیسے رکھ سی گئی بات ہو رہی ہے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسی لمحے میں میں نے بھی موقع غنیمت دیکھ کر عالم تصور میں قدم آگے بڑھ گیا اور پوچھ لیا اے سرطار علی یہ تو پتائیں آپ نے کعبے میں رہ کر آکے کیوں نہ کھولیں کعبے میں رہ کر آکے کیوں نہ کھولیں کہ ہم مسلم جانتا نہیں ہے آرے کعبہ کے اس بات تین سو ساڑ بھٹوں کے درمیان نظر آبا ہے آئیے جان لے کہ علی کعبہ کو دیکھنے نہیں آیا علی کو کعبے کے کعبے تو پہلے دیکھنے 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 روحِ کعبہ کو دیکھنے پیدا نہیں ہوا علی تو جانے کعبہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے روحِ کعبہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے کعبے کے کعبہ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے اس لیے تو اللہ مزے عشبازی فرماتے ہیں سب جھو گے کعبہ کی جانی شاہ نے کعبہ دیکھ کر اور جھو گیا کعبہ تیرے آگے سر آپ پر دیکھ کر جھو گیا کعبہ تیرے آگے سر آپ پر دیکھ کر اے خدا جب تُو نے اتنی نشانیاں اپا کی ہیں تو تیری نشانی تو ہم نے سمجھ لی ہے نبی کی نشانی بھی ہم نے جان لی ہے علی کی نشانی بھی ہم نے دیکھ لی ہے اب کچھ ملی کی بھی تو نشانی ہوگی ملی کی بھی تو نشانی ہوگی ملادے آلی کی بھی تو نشانی ہوگی کہا نادان جانتا نہیں ہے آلے نبی کی نشانی سمجھنا چاہتا ہے آلے نبی اپنے کربان سے پہچانا جاتا ہے آلے نبی اپنی بفتار سے پہچانا جاتا ہے آلے نبی اپنی ربطار سے پہچانا جاتا ہے آرے ایک نشانی جان لے آلِ نبی چاہے جس ماحول میں چلا جائے اس کا اقلاع سارے ماحول کو بدلنے کے لیے کافی ہے اور ایسا نہیں کہ میں فقط جملوں میں کہہ رہا ہوں آلو میں تمہیں دیکھا ہوں دلیلوں کے ذریعہ سمجھانا چاہتا ہوں مثالوں کے ذریعہ سمجھانا چاہتے ہوں آؤ ذرا ہندہی کی دھرتی پر دیکھ لو ذرا اپنے قریب تو چلو راجستان کی دھرتی پہ تو چلو خاجہ اے خاجگاں کی بارگاہ میں تو چلو ریکے راجستان پہ تو جا کر دیکھو یہ ہیں سرکارِ غریب نواز خاجہ موئین ردین حسن سنجری اجمین کی دھرتی پر آ گئے ہم نے پوچھا ہے میرے خاجہ آپ آئے تو آئے مگر کبھی آپ نے غور کیا آپ کس علاقے میں آ رہے ہیں آپ کی سماج میں آ رہے ہیں آپ کی سرزمین پہ آ رہے ہیں یہ آنا سوگر کس کا ہے یہ پارا گھر کس کا ہے یہ تھاکی کس کی ہے کہ آئے مصورت جان لے آرے میں اپنے آنے پہ نہیں دیکھا میں مستفا کے بھیج میں دیکھا سرکارِ غریب نواز میں اپنے آنے کو نہیں دیکھتا میں تو نبی کے بھیجنے کو دیکھ رہا ہوں نبی کے بھیجنے کو دیکھ رہا ہوں آگئے سرکارِ غریب نواز ہم نے عالمِ تصور میں پوچھا اے خاجہ اے خاجہ آپ آ تو گئے مگر آپ آئے تو ساتھ میں کیا لے کر آئے ساتھ میں کیا لے کر آئے کہا جانتا نہیں ہے میں ساتھ میں خدا کی کتاب لے کر آیا نبی کا کلمہ لے کر آیا سجدوں کا نور لے کر آیا ہاں کی تجلی لے کر آیا ہاتھ میں مستفا تو آئے کس شان کے ساتھ آئے کس دردبے سے آئے اور آ کر بیٹھے کہا جہاں راجہ کے اونٹھے بیٹھے میرے خاجہ بھی وہیں آ کر بیٹھ گئے بیٹھ گئے کچھ ہی دیر کے بعد لوگ آتے ہیں اوہ فقیر یہاں کیوں بیٹھا ہے اٹھ جا کہا کیوں بھائی اللہ کی دھرتی پر اللہ والے کو بھی بیٹھنے کا حق نہیں ہے کہا نہیں نہیں اٹھ جا یہاں راجہ کے اونٹھ بیٹھے میں خاجہ اٹھے اور کہتے ہوئے چل دیئے لو بھائی فقیر چل دیا اونٹھ بیٹھے میں تو بیٹھے رہے اب تھوڑی ہی دیر کے بعد ساربان آ رہا ہے اونٹھ کی نکیل کھینستا ہے اونٹھ اٹھتے نہیں ہے اونٹھ پہ گنگے پرساتا ہے اونٹھ اٹھتے نہیں ہے اونٹھ کو چارہ دکھاتا ہے اور جب چارہ دکھاتے دکھاتے کوئی چارہ نہ لہا جب چارہ دکھاتے دکھاتے کوئی چارہ نہ لہا تو بیچارہ ہو گئے بیچارہ ہو گئے درور گیا راجہ کے درور میں حضور آج کو ہوت اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے کہا اٹھا دے مہا کس نے کیا ہے کہا حضور اٹھا دے تر اٹھ جائے کرتے تھے آج اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے خاجہ نے پوچھا آج بیٹھایا کس نے بیٹھایا کس نے کہا خاجہ نے راجہ بھی سمجھ گیا کہ اب تو خاجہ کے بیٹھائے کھا راجہ بھی چاہے تو اٹھا نہیں سکتا ہے سوچ لیں اس دور کا وہ کافر بھی کتری عقل رکھتا تھا مگر اس دور کے کافر ہیں جو مسلمانوں سے کہتے ہیں میں پاکستان چلے جانا چاہیے افغانستان چلے جانا چاہیے میں کہتا ہوں مادا اچھیک چلے جانا چاہیے آج اگر اسے دور میں numerous گر اس میں ما جب وہ ہندوستان ما جب وہ ہندوستان اللہ اللہ سید مسرور راہی سبحان اللہ سبحانہ سبحان اللہ سبحانہ جیوہ تا خواجہ رہے گا تب تا غلام خواجہ رہے گا اگر بھیجنا ہے تب پہلے خواجہ کو بھیج کر دیکھا پہلے خواجہ کو بھیج کر دیکھا اور اگر خواجہ چلے گئے تب تُو گدری سے لال ہی نکل گئے لال ہی نکل گیا جب لال نکل گیا تو رہا کیا ارے سارا کمال پر اسی لال کر دیکھے پہلے خواجہ کہیں جائے گا تب غلام خواجہ کہیں جائے گا تو کہنے لگا کہ جس نے بٹھایا ہے اسی کے پاس جا اسی کے پاس جا اب لوگ دوڑے آئے خواجہ اے خواجہان کی بارگاہ میں سرکار دعا فرما دیجئے اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں کہا ارے جا اٹھا دے جاتا ہے منہ کس نے کیا ہے منہ کس نے کیا ہے واپس لاٹا ہے دیکھا اونٹ پہلے ہی سے اٹھے ہوئے ہیں اونٹ پہلے ہی سے اٹھے ہوئے ہیں اب میرے ایک سوال تھا جواب دیا جائے کہ اونٹ کس کا تھا اونٹ کس کا تھا راجہ کا سانبار کس کا تھا راجہ کا دھرتی کس کی تھی راجہ کی سلطنت کس کی تھی راجہ کی مگر حکومت کس کی تھی حکومت میرے خواجہ کی تھی اب ہمیں ذہن مل رہے کہ ہندوستان کی کرسی پر چاہے بیٹھنے والا کوئی بھی ہو حکومت صدا میرے خواجہ کی رہی ہے خواجہ کی تھی آج بھی خواجہ کی ہے سو میں ہے خائمہ تار میرے خواجہ ہی کی رہے گی سبحانہ اللہ سبحانہ خواجہ یا خواجہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہند کے راجہ خواجہ مہا راجہ سرکارِ قریب نواز اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہند کی دھرتی پر اسلام ختم منار کی دین نہیں ہے ہند کی دھرتی پر اسلام لالخلا کی دین نہیں ہے ہند کی دھرتی پر اسلام کسی اور امارت کی دین نہیں ہے ہند کی دھرتی پر اسلام کسی مولوی یا ملہ کی دین نہیں ہے اطایے رسول اللہ کی دین ہے نشانی دیکھتے چلو نشانی دیکھتے چلو یہ تو سرکارِ معین الدین ہیں اب آؤ ایک نشانی سرکارِ محی الدین کو بھی دیکھیں اس لیے کہ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں محین الدین اجمیری محی الدین جینا آج کچھ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جناب ہم تو نبی کے بھی علمِ غیب کا انکار کرتے ہیں اور آپ سننی حضرات ہیں کہ وریوں کے لیے بھی علمِ غیب ثابت کرتے ہیں علمِ غیب ثابت کرتے ہیں ہم نے کہا ہاں ہم ثابت کرتے ہیں اس لیے کہ ہم نے بند دارالعلوم میں پڑا ہی نہیں ہم لوگ خلے دارالعلوم میں پانے والے ہیں ہوسے آزم کی بات ہو رہی ہے ہم سب گیاروی والے ہیں گیاروی مناتے ہیں گیاروی تاریخ جب آتی ہے ہوسے آزم کی فاتحہ دلاتے ہیں دلاتے ہیں کے نہیں دلاتے ہیں دلاتے ہیں کے نہیں دلاتے ہیں ارے گیاروی آتی ہے مور نیاز دلاتے ہو کے نہیں دلاتے ہیں نا تو اسی سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آگئی کہ جب نیاز دلا کر اسی مرگ کو ہم نے کھا لیا تو جب اس مرگ کا کھانے والا اتنا بولتا ہے تو باست عظم کا مرگ کتنا بولتا ہے تو ان کے پاس تو مرگ بلایت تھا ہم سنیوں کے پاس مرگ عقیدت ہے مرگ عقیدت ہے مگر ذرا دیکھو تو صحیح علم غیب کی بات کرتے ہو آپ نیاز دلاتے ہیں مرگ کو زبا کر کے گیارن شریف کے موقع پر میں کہتا ہوں علم غیب ثابت کرنے کی بات آتی ہے اور ایک مرگ کو بازار سے لے کر آو اسے ایک ائر کنڈیشن کمرے کے اندر بند کر دے نہ اس کمرے میں کوئی کھڑکی ہو نہ اس میں کوئی روشن دانا نہ اس میں کوئی لائٹ جل رہی ہو کمرہ بلکل تارید ہے اندھیرہ ہے دار کا ہے نہ تو دھڑی لگی ہے اس میں نہ الارم اس میں لگا ہے مرگ کو اپنے دیا بلکل اندھیرہ ہی اندھیرہ مگر کیا بات ہے جیسے ہی سوالتی ہے مرگ بانگ دینے لگتا ہے مرگ بانگ دینے لگتا ہے میں پوچھنا چاہتا تھا اس بند کمرے میں مرگ سے کس نے کہ دیا کہ سویرہ ہو گیا سویرہ سویرہ تاب مجھے کہلیں گے دو جب ایک مرگ کے علم کا یہ عالم ہے تو با سعظم کے علم تو عالم کیا ہے خانتہ میں بیٹھے ہیں تشریخ فرما ہے غلام بھی ہیں مریدین بھی ہیں شاکردان بھی ہیں خلقہ بغوشان بھی ہیں سب کے سب بیٹھے ہیں سامنے سے ایک آنے والا چلا آ رہا ہے آنے والا چلا آ رہا ہے آتے ہی کے ساتھ سرکار غوثِ عظم کے قدموں میں گر گیا اے سرکار غوثِ عظم میں نے کل گزری رات خواب میں اپنے والد کو دیکھا اپنے والد کو دیکھا مجھ سے کہتا نظر آیا کہ قبر کے اندر بڑی پریشانیوں میں مبتلا ہوں بڑے عذابات میں گھیرا ہوں سرکار غوثِ عظم کی بارگاہ میں جانا تو میرے حق میں دعا کی التجا کرنا میرے حق میں دعا کے لیے کہنا بات آئی گئی ختم ہو گئی سرکار غوثِ عظم نے فقط ایک سوال کیا تھا اے آنے والے یہ تو بتا کیا تیرا بات کبھی میری چوکھٹ پہ آیا تھا نہیں سرکار کبھی آپ کی دہلیس کے اندر نہیں آیا تھا کیا تیرا بات کبھی میری محفی میں آیا تھا نہیں آیا تھا کیا کبھی میرے واز میں آیا تھا نہیں آیا تھا کیا میرے مریدوں میں تھا نہیں سرکار مرید بھی نہ ہوا تھا کبھی آنے جانے میں میرے دروازے سے گزرا تھا ہاں حضور راستہ تو یہی تھا آنے میں بھی گزرتا تھا جانے میں بھی گزرتا تھا مردات حکم ہو گئی ابھی دو دور بھی نہ گزرے تھے سرکار غوثے آدم بیٹھے ہیں دیکھا وہ ہی آنے والا چلا رہا ہے مگر آج تیور بدلہ ہوا ہے آج رنگت بدلی ہوئی ہے آج مزاج بدلہ ہوا ہے اس دن جو آیا تھا بہا مجبور آ کر آیا تھا آج جو آ رہا ہے بہا ہی مسرور ہو کر آ رہا ہے بہا ہی شادنہ ہو کر آ رہا ہے قدموں میں آتے ہی کے ساتھ گر گئی اے سرکار غوثے آدم کل میں نے پھر سے خواب میں اپنے والد کو دیکھا وہ بہا ہی خوش نظر آ رہا ہے کہنے لگا جانا غوثے آدم کی بارگاہ میں تو میرا سلام عز کر دینا اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دینا کہ اے سرکار آپ نے جو دعا فرمائی تھی اللہ نے ہم سے قبول کر لیا ہے اللہ نے قبول کر لیا ہے عذاباتِ قبر ہٹا دیئے گئے ہیں جنت کا مزدہ سنا دیا گیا ہے جنت کا لباس پہنا دیا گیا ہے اب مجھے کہہ رہنے دو میں نے عالمِ تصور میں آگے بڑھ کر پوچھا اے سرکارے وہ سے آدم جب آپ کے گھر پہ آنے والا ایسا ہے تو آپ کے گھر میں آنے والا کیسا ہے اے سرکارے وہ سے آدم جب در پہ آنے والا ایسا ہے تو آپ کے گھر میں آنے والا ایسا ہے کہا یہ بھی جنتی ہے وہ بھی جنتی ہے ہم نے کہا ہے میرے سرکار پھر فرق کیا رہا امتیاز کیا باقی رہا کہا ناظران جانتا نہیں ہے اور یہ فرق بس اتنا ہے جو گھر میں آتا ہے وہ جنت کا انتظار کرتا ہے اور جو گھر میں آتا ہے جنت اس کا انتظار کرتی ہے اللہ 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 یہ ہے نشانیاں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاجد ہیں مہین الدین اجمیری مہی الدین جیلانی اب ایک قدم اور آگے بڑھائیے مہین الدین اجمیری اب اسی پہ گفتگو ہوگی مہین الدین اجمیری مہی الدین جیلانی سرکارے غریب نواز بیٹھے آخانکہ میں غلاموں نے آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائی آسمان کی جانب جو دیکھا تو دیکھا کوئی اڑ رہا کوئی اڑ رہا تھا حضور ظرك دیکھا جائے کوئی اڑ رہا تھا کا نہیں حضور دیکھئے تو صحیح اڑ رہا ہے کا کون اڑ رہا تو اڑ جائے گا اور رہا تو اڑ جائے گا ہم نے سوچا اب میرے خادہ بھی اڑیں گے خاجہ بھی اڑیں گے خاجہ نے کہا نادان ارے ہم اڑنے والوں میں نہیں ہم تک اڑانے والوں میں ہیں تب کون اڑے گا خاجہ کتب الدین کہا ضرورت نہیں ہے کون اڑے گا صوفی حمید الدین کہا ان کی بھی ضرورت نہیں ہے تب کون اڑے گا کہا ابھی دیکھ تو صحیح کسے اڑاتا مدم کی طرف ہی گا گئی خرابان پہ ہی گا پڑی تو آگے یہاں کے پروانے جاہاں خرابان نے جو ہی سنا ہو دیکھا نہ تو اڑ گیا اب ادھر خرابان بھی اڑتا گیا ادھر جیپان بھی اڑتا گیا وہ بھی اڑتا رہا یہ بھی اڑتا رہا وہ بھی اڑتا چلا یہ بھی اڑتا چلا مگر اڑتے اڑتے جب جیپان جوگی اپنے جوگ کی انتہا کو پہنچ گیا آگے اڑنے کی صلاحیت نہ رہی طاقت باقی نہ رہی مگر قربان تو جو خواجہ کا خواہن کہاں تک اڑا جیپان کے قدموں تک نہیں جیپان کی کمر تک نہیں جیپان کے سینے تک نہیں جیپان کی گردم تک نہیں بلکہ کہاں پہنچا جیپان کے سر پہ پہنچا جیپان کے سر پہ پہ پہنچا اور زبانِ حال سے کہنے لگا بے نیچے جائے گا کہ نہیں نیچے جاتا کہ نہیں اس نے بھی کہا اچھا بھلو یہاں ہوں یا کیوں پریشان کر لیا ہے کہ ہر کھڑاون نے بڑا ہی سمجھدار تھا خواجہ کا کھڑاون تھا نا اتنا سمجھدار کہ وہ سمجھ گیا کہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں باتوں سے ماننے والے نہیں ہیں اس لیے فارم بھار تھا تماتوں کا پروگرام شو اب جیتنی تیزی سے کھڑاون پڑا اتنی ہی تیزی سے جیپان قدموں میں پڑا اور کھڑاون نے ہمیں یہ مزاج بھی دے دیا کہ اگر کسی کے کفر کا پارہ اتار نہ ہو تو ہمیشہ باتوں سے نہ کرو ہمیشہ باتوں سے نہ کرو جہاں موقع لگ جائے بڑا بہتا باتا زکاری کرن شروع کر دیو پارہ آٹومیٹک ایک سو پانچ سے نیچے نہ تو فوراں چھانوے پہ آ جائے بلکل ناربل تو ادھر کھڑاون پڑا ادھر جیپال قدموں میں آ پڑا لیکن خاجہ نے کہا کہ تو آیا کس کے قدموں میں بلکل ناربل پہلے تو جہ پال تھا جب تاک اوڑا تھا کفر تھا جب تاک اوڑا تھا مشرک تھا جب تاک اوڑا تھا جادوگاں تھا جب تاک اوڑا تھا جہ پال تھا اب خاجہ کے قدموں میں آ گئے تھا جہ پال اب تو جہ پال نہ رہے تجھے بھی مال آwide اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم بھوکے کو انگ پیاسے کو پانی بھٹکے ہوئے کو راہ بتانی اور تیرا نام عبداللہ بھیا بانی تیرا نام عبداللہ بیو بانی آن ذرا دیکھو تو سہی یہ علی والوں کی چوکھڑ ہے نبی والوں کا گھرانہ ہے ان کے آگے اڑنے سے کام نہیں ہوتا ان کے دامن سے جوڑنے سے کام ہوتا ہے اور جو جوڑ جاتے ہیں ان کے دامن میں لالو جواہیز جڑ جاتے ہیں جو جڑ جاتے ہیں جواہیز جھم جاتے ہیں اور جو ان کے آگے آئے دنیا میں کوئی نہ لے سکے کھڑے اور وہ تو زمین کے اوپر بھی سرے اور زمین کے نیچے بھی سرے سبان اللہ یہ علی والوں کی چوکھڑ ہے ہمارے دین کی حبتانیت کے دونوں شاہد ہیں موئین و دین اجمیری موئی و دین جیلان کوئی جواب ساری کائنات میں ملتا ہی نہیں اگر کوئی جواب ہو تو لاؤ یہ دیکھو سرکارِ غوثِ آزم کی چوکھٹ ہے کہ چوڑ بھی گھر میں آتا ہے تو ملی بنا دیا جاتا ہے ہے کوئی پوری دنیا کے اندر ایسا گھرا نہ مجھے ایک گھر دیکھو ساری کائنات کے اندر کہ جس گھر میں چور جائے چوری کرنے لوٹے تو وہ ہی بن جائے کوئی گھر آپ ایسا دیکھا سکتے ہیں کہ کسی ڈاکٹر کے گھر میں چور گیا چوری کرنے باہر نکلا تو ایم بی بی ایس ہو گیا ہرٹی سپیشلیس ہو گیا کارڈیولوجس ہو گیا کسی فیسک کے پروفیسر میں گھر میں گھسا اور واپس آیا تو پی ایچ ڈی ہو گیا ہے کوئی ایسا گھرانہ نہیں لیکن غوثِ آزم نے کیا سمجھایا کہ نہ بانو اور یہ سارے گھرانے سے میرا گھرانہ جدہ ہے سارے گھرانے سے میرا گھرانہ جدہ ہے سامن زمان میں گھرانہ جدہ ہے مصطفہ کا گھرانہ جدہ ہے آرہ تکبیر آرہ تکبیر آرہ تکبیر آرہ تکبیر آرہ تکبیر آرہ حدری آلی وہاں سے آزم کے گھر میں چور گیا چوری کرنے لوٹا تو عبدال بن گئے عبدال بن گیا ایسا کیسے ہو گیا اور میں کہوں جناب اگر آج کی تاریخ میں یہ نوسہ کسی کو مل جائے یہ نوسہ کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں کے گھر میں گھسنے سے فلاں ہی ہو جاتا ہے تو آج کے دور کے جتنے فٹ پاکی میتا تھے سب کے سب ملکی کے گھر میں بھل جاتے ہیں ڈائریکٹ پرائم منسٹر ڈائریکٹ پرائم منسٹر بغیر کسی محنت کے لیکن وہاں سے آزم کے گھر میں گیا چور چوری کرنے لوٹا تو غلی بن گیا لوگوں نے سوال کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے ہم نے کہا جناب بڑی آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے ایک مرتبہ ایک بندر رات کے وقت میں کسی دھوبی کے گھر میں گھج گیا تو دھوبی کے گھر میں رہے گا کیا بندر کی فطرت میں ہوتا ہے اچھل نہ کود نہ ایک کودی لگائی سیدھا گیا مار کی کڑائی میں باہر نکلا سارا بندر کلا بلکل کڑا کل دوسری چھلان نکالی تو گیا نیل کی کڑائی میں سارا بندر سفیدی کی چمکار ہو گیا سفیدی کی چمکار ہو گیا اور رنگ بدل گا کس کا بندر کا کس کے گھر میں دھوبی کے گھر میں تو اب مجھے کہلینے دو کہ جب ایک دھوبی کے گھر میں اور جس کے گھر میں جو رہے گا اسی میں نہ رنگے گا اسی میں نہ رنگے گا تو وہ اس کے گھر میں ولایت کے سوا تھی کیا چیز سارا گھر ولیوں کا تھا خود ولیوں کے ولی تھے تو جس رنگ میں رنگے تھے چور کو بھی رنگ دیا چور کو بھی رنگ دیا وہ جب رنگ دیا تو اپنا ڈھنگ دیا دل میں عبادت کا اومنگ دیا نور کا پرنگ دیا دور دل سے زنگ کیا اللہ کے ولی بنو دیا ایسے ہوتے ہیں محمد کے گھرانے والے ہمارے دین کی حقانیت کے دور شہد ہیں مہین الدین اج میری مہین الدین جیلانے آج لوگ کہتے ہیں نبی کی طرح نبی کی طرح میں کہوں نادانو نبی کی طرح تو رہنے دو نبی کی طرح تو رہنے دو رسول آدم کی طرح تو بات ہی نہ کرو کوئی اے غوث آدم کی طرح دکھا دو غوث آدم کی طرح دکھا دو یہ ہے سارکارم